بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی تیاری جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے آپ نے سب سے پہلے ان سوالات کو جو ہے وہ پہلے کرنا ہے اگر ٹائم بات جائے پھر آپ نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ کوئیسٹن کو یاد کرنا ہے تو لیٹس ٹارٹ شروع کرتے ہیں بی اے پار ٹو صحافت کے اہم سوالات یہ چیپٹر نمبر ون کر لیں صحافت کا تصور کس طرح مارز وجود میں آیا آپ نے تفصیل سے بیان کرنا ہے نمبر دو ازادی سے قبل کے اخوارات کون کون سے ہیں نمبر تین جدید اخوارات کی نمائی خصوصیات بیان کریں یہ تین کوئیسٹن آپ نے کرنا ہے پھر آپ چلے جائیں نیکس چیپٹر میں برے سگیر پاک و ہند میں متبوعہ صحافت کا آگاز کب اور کیسے ہوا کافی اہم سوالہ یہ بھی آپ نے کرنا ہے نمبر دو برے سگیر کے ابتدائی دور کے اخبارات کون کون سے ہیں نمبر تین کافی اہم سوال ہے ایٹین فیفٹی سیون کی جنگ ازادی کے بعد کی جدید صحافت پر بحث کریں نیکس اٹھارہ سو سو سوینجہ کی جنگ ازادی میں صحافت کا کردار یہ کافی اہم ہے یہ بھی آپ نے کرنا ہے اور سب سے اہم سوال یہ ہے سر سید احمد خان کی صحافتی خدمات جو ہے وہ تفصیل سے بیان کریں سر سید احمد خان کی صحافتی خدمات تفصیل سے بیان کریں نیکس یہ چیپٹر کافی لونگ ہے اس لیے اس کے جو ہے وہ کوئیچن کو دو چار زائد جو ہے وہ میں نے بنایا ہے کیا یہ سچ ہے کہ مولانا زفر علی خان نے عوامی صحافت کو فروغ دیا مولانا زفر علی خان اور تحریک پاکستان کے بارے میں آپ بتائیں ضمیدار اخبار کی نمائک سوسیات بیان کریں نیکس تحریک پاکستان مسلم صحافت کا کردار بیان کریں اب آپ چلے جائیں اس سے نیکس چیپٹر کی جانب نیکس چیپٹر میں پہلا کوئیچن دیکھیں پاکستان میں اردو اخبارات کی درجہ بندی جو ہے وہ بیان کریں یہ جو تین اخبارات میں آپ کو بتانے لگا ہوں ان میں سے ایک اخبار لازم ان آپ کو آ جاتا ہے وہ ہے نمائی وقت جانگ اور ڈان ڈان اکثر جو ہے وہ آ جاتا ہے آپ کو اور نمائی وقت نیکس قویچن جی نمائی قومی ہفتہ روزے جو بیان کریں کون کون سے ہیں آگے آپ نیکس چیپٹر کی جانب چلے جائیں ازادی صحافت سے کیا مراد ہے اس کے تصور اور اہمیت پر روزنی ڈالیں بہت زیادہ اہم سوالہ یہ بھی آپ نے کرنا ہے پاکستان میں صحافت کے مسائل اور صحافت پر دباؤ تفصیل سے بیان کریں یہ اس چیپٹر کے اندر یہی دو قویچن ہیں آگے نیکس چیپٹر میں چلے جائیں صحافت کے لیے زابطہ اخلاق کی ضرورت اور اہمیت بیان کی دیئے صحافت کے لیے زابطہ اخلاق کی ضرورت اور اہمیت بیان کی دیئے لاس چیپٹر کی جانب چلے جائیں بی اے پارٹ ٹو آپ کے نزدیک کون سا ذریعہ ابلاغ عام ہمارے ملک میں سب سے زیادہ محصر اور مفید ہے اس کو آپ نے تفصیل سے بیان کرنا ہے نمبر ایک ٹیلی ویزن ریڈیو یا اکبارات اب آپ کو آپ نے اپنے تجربے سے لکھنا ہے کہ کون سا جو ہے وہ ذریعہ جو خبروں کے لیے سب سے بیسٹ ہے ٹیلی ویزن ریڈیو یا اکبارات ان کے اپنے اپنے جو ہے وہ پہلوں ہیں ان کو آپ نے جو ہے وہ اپنے لفظوں میں لکھنا ہے نیکس کوئچن پاکستان میں ریڈیو محصر ترین ذریعہ بلاک ہے کیسے اور کیوں یہ بھی آپ نے جو ہے وہ سوالیات کرنا ہے یہ کچھ چند اہم سوالات ہیں جو میں نے آپ کو جو ہے وہ بتا دیئے ہیں اب اگر آپ چاہیں تو پندرہ بیس دن کے اندر اندر جو ہے وہ صحافت کی تیاری کر سکتے ہیں بی اے پار ٹو کی ان سوالات کو بیٹا آپ نے پہلے یاد کرنا ہے پھر اگر آپ کے پاس ٹائم بچ جائے تو پھر آپ نے اپنی مرضی سے جو چاہے آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے تاکہ آپ کی جو ہے وہ تیاری اچھے ترکے سے ہو جائے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اور اس ویڈیو کا لنک زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے فرنس کو آپ نے شیئر کرنا ہے فیمان اللہ اللہ حافظ